اینف سی کا شیر فاٹا کو دے گا ایک صوبہ پاکستان میں جو جنہوں نے اینف سی کا شیر نہیں دیا وہ یہ فرزند زرداری کی جان پہ حکومت حسین ہے اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ صوبہ تو آپ کو بن گیا آئین حقوق بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کے آئین حقوق ہے وہ تمام کے تمام آپ کو ملیں گے لیکن جو شیر نہیں دے گا وہ یہی پرچی والا ہوگا میرے پاکستانیوں اس کے بعد دوسری چیز آپ نے کہا کہ سڑکے بھی تباہ ہے آپ نے کہا کہ بجلی بھی نہیں ہے آپ نے کہا کہ سیعت بھی نہیں ہے آپ نے کہا کہ دعلیم بھی نہیں تو میں آپ کو بتاؤں دوسرا اہم مسئلہ گرگر بلدستان کے لوگوں کا کہ سی پیک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سی پیک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے تو گرگر بلدستان سی پیک کا دروازہ ہے اور گرگر بلدستان کو سی پیک میں سب سے بڑا منصوبہ بھی ملنا چاہیے منصوبی بھی ملنا چاہیے اور شیر ملنا چاہیے لیکن سنیے سنیے ہم تو ابھی وفاق میں آئے ہیں یہاں پہ روتے ہیں میں روز تقلیہ سن رہا ہوں فریاد کرتے ہیں کہ گرگر بلدستان میں بلکل غربت ہے وہ بے شرمو تمہاری وجہ سے ہیں گرگر بلدستان میں سڑکے نہیں ہیں سی پیک میں حصہ نہیں ملا تمہاری حکومت تھی ہم نے آتے ساتھ سی پیک جو ایک اکنامک زون بھی سی پیک کو نہیں ملا تھا عمران خان نے سی پیک میں شامل کر دیا گرگر بلدستان میں زمین کا تعین ہو گیا سیکشن فور اس کی اوپر لگ گیا اور آپ کے کاروبار بھی ملے گا روزگار بھی ملے گا کارخانے بھی لگیں گے ترقی بھی ہوگی عمران خان نے کر دیا دوسرا سی پیک کے حوالے سے ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں اب تو میرے پاس ہی ذمہ داری ہے اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے اگر کرنا ہوتا آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں یہ آپ کے جو لوکل سڑکے ہیں اس طرح علی امین صاحب نے کہا یہ اس کردو سے میں آیا تک پہنچا ہوں اور میں جو خستہ حالی دیکھ رہا ہوں یہ ان کی نا اہلی ہے اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے لیکن جو بڑی سڑکے ہیں یہ تو انشاءاللہ ہم نے تعمیر کرنی ہے لیکن جو سب سے اہم ترین شہرہ جو آپ کو چائنہ سے کنیٹ کرتی ہے جو آپ کو باقی سوبوں سے کنیٹ کرتی ہے جو آپ کے یہاں سے جوان جاتے ہیں ان کے لیے ایک بابو سر ٹاپ کیا والی سے بات ہوتی ہے پروجیکٹ کی وہاں پہ آٹھ مہینے تک برباری کورا سے سڑک بند ہوتی ہے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے میرے پاکستانیوں سنیے ہیں میں کوئی نئے منصوبے اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ الیکشن آ چکا ہے میں وہ بتا رہا ہوں جو ہم کر چکے ہیں تو ہم نے اس کے فیزیبیلٹی کے اوپر کام چورو کر لیا ہے سال کے بارہ مہینے آپ بابو سر ٹاپ سے گزرو گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ دوسرا 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 اہم کے کیج کا منصوبہ ہے کراکرنم ہائی ویج رو آپ کا ہے یہ کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کیوں کام نہیں ہوا میرے دوستو ہم نے اس کو منظور کیا ہے اور اس کی ریفنڈ ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ پھر تیسرا ہمارا میرا تعلق سواد سے ہیں تو یہاں سے گلگت بلدستان سے شندور پھر چترال پھر سواد ایکسپریس وے اور پھر یہ سارا بڑچو ہے موٹر وے کا سی پیک کا حصہ بنانا اور اس کو کنیٹ کرنا یہ منصوبہ بھی ہم نے منظور کر کے اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے میرے دوستو اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ڈیم بن رہے ہیں لوگوں کو معاویزہ جن لوگوں کا بھی معاویزہ رہتا ہے وہ تمام کا تمام ہم نے اس کی منظوری دی ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دوہزار بارہ میں عطابات لیک وہاں پہ سٹڑک بنی تھی لوگوں کی زمینیں آئی تھی آج دوہزار بیسے سنیے دوہزار بارہ اور دوہزار بیس دوہزار بیس تک کسی کو بھی وہ زمین کی کمپنسیشن نہیں ملے ان کا پیسہ نہیں ملا اس کی منظوری میں نے دے دی عمران خان کے کہنے پہ چیاسر کروڑ لپے ان لوگوں کا بنتا تھا این ایچ ایک ایک جیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دے دی میرے پاکستان یوں اس کیا نہ ہوا میں نے سیعت کا سوال آپ سے کیا تھا اب یہاں پہ جو آئے ہیں دونوں کی جو ایک نواز شریف ہے لندن بیٹا ہوا ہے مفرور ہے اس کو کیوں نکالا کسی کو پتا ہے کیوں نکالا اس کو چوری کی ڈاکہ ڈالا اس لیے نکالا میرے دوستو ان کے نعرے کیا تھے ایک کہتا تھا نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے زرداری کہتا ہے کھاتا ہے تو کلاتا بھی ہے اب ان کے بچے آئے ہیں باریا لینے کے لیے زرداری نے بھی لوٹا باہر جاہی دادے بنائی یہ دوسرا نواز شریف نے لوٹا سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے کہا کہ جھوٹا ہے چور ہے ڈاکہ ہوئے لندن مفرور بیٹا ہوا ہے اگر لوگوں کی تقدیر آپ نے بدلنی ہے تو وہاں پہ بھگوڑے بن کے وہاں پہ کیوں بیٹے ہوئے پاکستان آ جاؤ لوگوں کا سامنا کرو آپ کے چوری بچانے کے لیے لوگ کیوں نکلے تو میرے دوستو میں بات یہ کر رہا تھا سیعت انصاف کارڈ سیعت انصاف کارڈ کے ان کو کیا خبر جس کا پیٹ خراب ہو وہ لندن چلا جائے اس کو کیا پتا کہ غریب کے اوپر جب بیماری آتی ہے تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے پاکستانیوں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہم عام بندہ فیض کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی گھر میں بیماری آ جائے تو اس کے اس کے پاس سب سے بڑا ٹینشن جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کو جو غم ہوتا ہے جو دکھ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کی علاج کیلئے یا اپنے گھر والوں کی علاج کیلئے اپنے بزرگ کی علاج کیلئے میں پیسہ کاسے لاؤں گا تو میرے پاکستانیوں یہ منصوبہ ہم نے قیبر پتنخواہ میں جب حکومت آئی شروع کیا تھا کہ آپ گل گل بلدستان کا آپ کا ہر بچہ یہ منظور ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کا ہر بچہ آپ کا ہر بزرگ آپ کی خواتین آپ کے نوجوان تمام جو گل گل بلدستان کا پتا جن کا ہو ان کی لئے سو فیصد مفت اور بہترین علاج ملے گا اور کہاں پہ یہاں پہ سرکاری اسپتال میں سب نہیں بلکہ کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں جب آپ صحت انصافکار لے کے جاؤ گے تو آپ سے ایک روپیہ نہیں لیا جائے گا تو یہ منصوبہ منظور کیا گیا ہے پھر چوتا ایک اور ہمارا بڑا پروجیکٹ کہ ایک تو گل گل بلدستان کو ہم نے سی پیک میں جو ان کا حق بنتا تھا مطلب یہ کہ لوگوں کو کرخانے لگے روزگار ملے یہاں پہ ایک اور مطالبہ کیا گیا سیاحت کا میں ان کو بتا دوں میرا خود سوات سے تعلق ہے اور سوات بھی خوبصورت علاقہ ہے ہم نے وہاں پہ سیاحت کے فروغ کے پروجیکٹ شروع کے میرے پاکستانیوں سنیے عمران خان کا جو موجودہ حکومت میں بڑے منصوبے ہیں اس میں ایک سیاحت کا فروغ مطلب یہ کہ اتنا خوبصورت علاقہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے درو ہی آپ کے تمام لو جوانوں کو کوئی اور کام کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ سب حکومت پیستہ کرے کہ آپ کے سیاحت کے اوپر ہم نے انویشمنٹ کرنی ہے لوگ آئیں گے پیسہ لگائیں گے یہاں پہ کاروبار چلے گا آپ کو روزگار ملے گا آپ کے ہاں پیسہ آئے گا آپ کے ہاں خوشحالی آئے گی اور یہ ہماری پرائیورٹی ہے میرے پاکستانیوں سیاد کا فروغ ویسی عمران خان کا منصوب ہے بجلی کے آپ نے تکلیف کی بات کی یہاں پہ ہائیڈروپ اور پرائیورٹ کا اتنا پوٹینشل ہے آپ کے پاس تو پانی ہے یہاں پہ تو سستی بجلی اور ماحول دوست بجلیاں پیدا کر سکتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو سستی ترین بجلی لے سکتے ہیں ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے ہم نے کالام میں مٹلتان میں مدین میں مٹا میں ہم نے یہ پرائیورٹ لگائی تھے انشاءاللہ ہم گلگل پلدستان میں بھی ہر جگہ پہ ہائیڈروپ اور پرائیورٹ کے منصوبے لگائیں گے آپ کو سستی اور ماحول دوست بجلی ملے گی میرے دوستو اب یہ تو چند چیزیں میں نے کی جو ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا یہ لوگ آج کل آ رہے ہیں اور پھر باریوں کی تلاش میں ہیں آپ ایک سادہ سوال کیجئے گا ایک حوالہ دے رہے کہ نانا آیا تھا ادھر تو پچاس سال پہلے آپ نے ان سے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا آپ نے اس میں سے کس کو گر دیا آپ میں سے کسی کو گر دیا ہے دیا ہے آپ میں سے کسی کو روزگار دیا ہے تو پچاس سال میں آپ نے ان لوگوں نے بارہ آپ کی اوپر بروسہ کیا ان کو تو آپ نے کچھ نہیں دیا اور آپ کو حرام کی کمائی ڈیر سار کی محتمی مل گئی یہ آپ کے غلام نہیں ہیں یہ خوددار قوم ہیں یہ اپنے درتی سے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہو جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہو یہ سب ان پہ لانت بہتتے ہیں لانت بہتتے ہیں میرے پاکستانیوں انشاءاللہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب جو جوش ہے جو جذبہ ہے اس دفعہ گلگت بلدستان میں انشاءاللہ پندر تاریخ کو باری اکثریت سے تحریک انصاف کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور لگ رہا ہے کہ باری اکثریت سے کامیابی کے بعد مضبوط حکومت بنائی گی انشاءاللہ تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہوگی یہاں پہ سوبی میں بھی آپ کی حکومت ہوگی اور جو عمران خان کا ویجن ہے انشاءاللہ اس کو صحیح معنوں میں ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے دیں گے میرے پاکستانیوں ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پتنخواہ میں موقع ملا تو ہائیڈرو پور پروجیکٹ لگایا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقع ملا تو سو فیصد لوگوں کو دس لاکھ تک ہر بندے کے جن میں جو کارٹ پڑا ہوا ہے وہ دس لاکھ تک کسی بھی اسپتال میں موقع الاج کر سکتا ہے یہ ہم نے دے دیا ہم نے وہاں پہ سکول بنا دیئے انیورسٹی بنا دی ہم نے سوات تک موٹروے بنا دیئے درچک درہ تک جا رہے ہیں لیکن یہ جو آئے ہیں یہ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے کہ غربت سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں کہا پہ ہیں سن میں کہا پہ پاکستان میں سب سے زیادہ بھوک سے جو عموات ہوتی ہے وہ کہا پہ ہوتی ہے ہر سال سنیے میرے پاکستانیوں اگر کسی میں تھوڑی سی شرم ہو اتنی سی بھی شرم ہو تو وہ ڈھوب مرے کہ میرے پاکستانی جو تین نسلوں سے تم اس کے اوپر حکومت کر رہے تھے ہر سال تر میں پانسو بچے غزائی قلت کے ورح سے موت کا شکار ہو رہے ہیں ہر سال ہر سال وہاں پہ بچوں کو خوراک نہ ملنے کی ورح سے ان کے عموات ہو رہی ہے یہ جو عمران خان کے احساس پروگرام ہے یہ سب آپ کو قرضے دینے کیلئے نہیں مال امداد دینے کیلئے نہیں ہم نے ایک اور پروگرام شروع کر دیا کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کو خوراک پورا نہیں ملتا جن کی ماہوں کو پورا خوراک نہیں ملتا سٹنٹڈ گروت جو کہتے ہیں غزائی قلت کا جو شکار ہوتے ہیں جو اپنے پورے قد تک نہیں پہنچتے اس کا خاتمہ کرنے کیلئے بھی احساس پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے کیلئے کہ غزائی قلت کا شکار نہ ہو میرے پاکستانیوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ بن سکول جو ہے یا گو سکول جو ہے وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں ایون باقی تو چھوڑے کراچی جو قائد کا شہر تھا ان چورو اور ڈاکو کے ہاتھ میں جب آیا تو وہ بھی کچھرے کا ڈیر بن گیا اور پرسو ریپورٹ آئی کہ سب سے خراب ترین ٹرانسپورٹ جو لوگ سفر کرتے ہیں مسافروں کیلئے جو سواری ہوتی ہے سب سے خراب ترین کہ وہاں پہ کوئی جانور بھی نہ بٹھائے وہ کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کیوں ہے ایسا ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا میرے پاکستانیوں کہ جو پیسہ بچوں کے خوراک کی اوپر لگنا تھا بچوں کی تعلیم کی اوپر لگنا تھا قائد کے شہر کی صفائی کی اوپر لگنا تھا گلگل پلدستان کی زڑکوں کی اوپر لگنا تھا گلگل پاکستان کی تعلیم کی اوپر لگنا تھا کہاں پہ چلا گیا زرداری کے جالے ایکاؤنٹس میں زرداری کے جالے ایکاؤنٹس میں چلا گیا تو میرے پاکستانیوں ہم نے گلگل پلدستان کو مزید ان چوروں اور ڈاکوں کو آئے ہیں گلگل پلدستان کیوں نکلے ہیں عمران خان نے کیا کیا عمران خان اسلام کا مقدمہ لڑا کشمیر کا مقدمہ لڑا فلسطین کا مقدمہ لڑا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا مفت علیات دینے کا فیصلہ کیا گل گل پلدستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گل گل پلدستان کو آئین حقوق دینے کا فیصلہ کیا یہ عمران خان کا قصور ہے ان کو تقریب ایک چیز کی بڑا سے ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پاکستانیوں کو لوٹا ہے یہ پیسہ میں آپ سے نکلواؤں گا اور اپنے لوگوں کیوں پر لگاؤں گا یہ این آر او مانگ رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں انشان اللہ مل کر ویسی بھی میں آپ کو بتاؤں جب بھی میں پارلیمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہوں باقی آپ سمجھ گئے جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہوں تو یہاں پہ چور آئیوں یہ پرچی والے ایسے نو دو گیارہ ہوتے کی دکائی نہیں دیتے تو فکر نہ کرے فکر نہ کرے آپ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے نمائندوں کا ساتھ دینے کے لیے علیہ منگلڈاپور کا ساتھ دینے کے لیے میں گرگر بلدستان آیا ہوں اور یہاں سے تو باگ بھی نہیں سکتے سڑک تو انہوں نے بنائی نہیں ہے تو انشان اللہ میرے پاکستانیوں آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ویسے بھی دینے ہیں پندر تحریک کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ تو ووٹ دو گے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے آپ نے آج سے ان چوروں اور ڈاکوں کی اثر شکل اور گرگر بلدستان کی کے مستقبل جو ترقی ہے جو خوشحالی ہے جو نو جوانوں کا روزگار ہے جو یہاں کے لوگوں کو کاروبار میں معیشت میں حصہ دینا ہے آپ نے یہ پیغام گرگر پہنچانا ہے پہنچاؤگے پہنچاؤگے اپنے نمائندے کے ترجمان بنوگے عمران خان کے ترجمان بن کے آج سے گرگر جا کے انشان اللہ یہ بیانیاں پہنچاؤگے وعدہ رہا وعدہ رہا اور ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے سر نے جھکایا اور گرگر بلدستان کے غیرتمن لوگوں آپ نے جو یہاں پہ محبت دی ہے جو آپ نے اپنے مستقبل کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے انشان اللہ آپ سے بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ کا سر بھی انشان اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے اور آپ کی صحیح انداز میں نمائندگی کریں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوچ رکھے سلامت رکھے انشان اللہ پندرہ تاریخ کو ایک ہی نعرہ ہوگا ایک ہی آواز ہوگا سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے